بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ہم نے پاکستان کی خوبصورتی کے اوپر ڈاکومنٹریز بنانے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے آج میں اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کے آخر میں اس سلسلے کی تمام ویڈیوز والی پلی لیسٹ دے دوں گا آپ وہاں سے تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور آنے والی ویڈیوز کو بروقت دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاک انفو فور یو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں تو چلتی ہیں ویڈیو کے طرف دوستو آدم گلگت بلتستان کے ایک خوبصورت اور دلکش ظلہ گانچے کی بات کریں گے یہ ظلہ گلگت بلتستان میں واقع ہے اور یہاں کئی ایسے مقامات ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں گلگت بلتستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں جن کی خوبصورتی اب بھی بہت کم لوگوں پر آیاں ہوئی ہے ان علاقوں میں گانچے بھی شامل ہے گانچے میں آپ کو کہیں سرسبز کھیت کہیں بف پوش چوٹیاں اور کہیں سرسبز میدان اور اس کے علاوہ یہاں کے لوگ آج بھی سادہ اور مہنتی ہیں یہاں بیٹا دریاء دریائے شوک کس سکون کے ساتھ بیٹا ہے دل کرتا ہے کہ انسان بس سارا دن یہیں بیٹھ کر بس فطرت کو دیکھتا رہے اور لطف اندوز ہوتا رہے گانچے کی خوبصورتی میں وہی قدرتی پن ہے جو شاید صدیوں سے کہیں گم ہو گیا ہے لوگوں کے رہنے کے انداز اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ دنیا کا قدرتی حسن کہیں کھو گیا ہے مگر گانچے میں آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جو آپ کو قدرتی طور پر ترو تازہ کر دے یہاں اب بھی وہی لکڑی کے مکان اور تقریباً اب بھی اکثر چیزیں آپ کو لکڑی کی ملیں گی ساف سترے راستے ان راستوں کے آس پاس جنگل یا اس طرح سمجھ لیں کہ جنگل کے درمیان سے گزرتے راستے اور خیزان کے موسم میں جب پتے گرتے ہیں تو پوری تارکول کی سڑک پیلی ہو جاتی ہے اتنے خوبصورت مناظر کہ دل کہے اٹھے سبحان اللہ یہ زلہ سر سبز پہاڑوں کے درمیان خوبصورت وادیوں دل نواز بستیوں اور کھلی دریائی سرزمین کے ساتھ فطرت کو انسان کے اوپر آشکار کر دیتا ہے زلہ گانچے سے ہی آپ سالتورو گلیشر کی چوٹیوں کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں گانچے میں وہ منظر دیکھنے سے مطابقت رکھتا ہے جب بلتورو گلیشر سے آنے والا دریا ایک وسیع و عریض میدان میں اپنے تھنڈے اور نیلے پانی کو دریائے سندھ کے سبز پانی کے سپرد کرتا ہے اگر بلندی سے دیکھیں تو یہ نظارہ اور بھی خوبصورت ہو جاتا ہے جب دونوں دریا آپس میں ملتے ہیں امخہ پولو اتنا خوبصورت ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں دریائے شوک کے کنارے آباد یہ چھوٹا مگر خوبصورت اور تاریخی شعر اپنے حسن کے آگے کسی مقام کو ٹکنے نہیں دیتا سنگلاخ نکیلے پہاڑوں بہتے ہوئے نیلے اور تھنڈے پانیوں پہاڑوں کی بلندی سے گرتی آپ شاروں کی یہ سرزمین قدرتی اور انسانی حسن سے مالا مال ہے یہاں آپ کو قدرت کے مناظر فطرت کے قریب ہو کر دیکھنے کو ملتے ہیں وہیں خپولو شہر میں انسانی حسن بھی عروج پر ہے مطلب انسان کی بنائی ہوئے چیزیں اس کے حسن کو دوبالا کر دیتی ہیں لیکن یہاں کے لوگ سادہ و خالص ہیں اور ان کے لیجو میں وہی چاشنی ہے جو شاید صدیوں پہلے لوگوں کے لیجو میں تھی جب وہ ایک دوسرے کے کام بغیر کسی غرض کے کر دیا کرتے تھے جب آپ خپولو میں داخل ہوتی ہیں تو ایک طرف باغات اور دوسری طرف جنگل دونوں ایک ساتھ شروع ہو جاتے ہیں گھنے جنگل میں تھنڈے پانی کے نالے بہتے ہیں خپولو شمال کا خوبصورت ترین علاقہ ہے جہاں سردیوں میں درجہ حرارت منفی بیس تک گر جاتا ہے اس لیے خپولو کو دنیا کا تیسرا کتب بھی کہتے ہیں خپولو سے آگے جائیں تو بل کھاتی ہوئی سرد پر دریائے شوک کا کھلا میدان آتا ہے جہاں یہ دریائے نالیوں کی صورت میں وسیع و عریض کنکروں بھرے میدان میں بیتا ملتا ہے یہیں سے مشابہ روم پیک کی چوٹی کا نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی قدرتی حسن سے مالا مال علاقے ہیں اور ان میں سے بہت سے ایسے علاقے ہیں جو ابھی تک انسان کے اوپر آیاں نہیں ہوئے یعنی ان خوبصورت اور حسین اور دلکش علاقوں کا حسن ابھی تک انسان کے اوپر آیاں نہیں ہوا یا آپ اس طرح سمجھ لیں ابھی تک انسان وہاں تک نہیں پہنچا تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل پاک انفو فار یو کو سبسکرائب نہیں کیا تو پیلی ہمارے چینل پاک انفو فار یو کو سبسکرائب کریں اور ساتھی لگے بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں موسیقی